جیسا کروگے ویسا بھروگے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ کس جنور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے بلکل ٹھیک شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے ابھی ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی شیر کی کہانی ہے پیارے بچوں ایک دن شیر نے جنگل سے ایک جنور کا شکار کیا اور اس کے گوشت کو پیٹ بھر کر کھا گیا اب شیر کو نیند آنے لگی وہ جلدی سے اپنے غار میں آیا اور سو گیا ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک چوہ کھانے کی تلاش میں گھار کے پاس آ گیا اور کھانا تلاش کرنے لگا اس کے آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گی شیر کو بہت زیادہ غصہ آیا اس نے لپک کر چوہے کو پکڑ لیا اور غصے سے کہا تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے غصائے اب میں تمہیں کھا جاؤں گا اب تو چوہے کو اپنی موت بلکل سامنے نظر آنے لگی لیکن وہ گھبرایا نہیں بلکہ اس نے شیر سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو ہو سکتا ہے میں بھی کبھی تمہارے کام آؤں شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شیر کہتا ہے تم اور میری مدد کرو گے ہا 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 اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے چوہے نے کہا دیکھو کسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہئے اللہ نے کسی چیز کو بیکار بیدا نہیں کیا شیر کو ننے چوہے کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں اور اس نے چوہے کو آزاد کر دیا چوہا بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر شیر کا بھی شکریہ ادا کیا ابھی اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آئے انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ جال لگایا تاکہ شیر کو پکڑ کر چڑیے گھر والوں کو فروخت کر سکے شیر شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا اچانک اس کا پہنچ جال میں پھانس گیا اب تو شیر بہت گھبرایا اسے معلوم تھا کہ اس قسم کا جال شکاری ہی لگاتے ہیں اور شکاری جنوروں کو پکڑ کر شیر لے جاتے ہیں اور چڑیے گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں شیر نے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ اسی دن جنگل میں سیر کر رہا تھا اچانک اس کی جو نظر ہے چوہے کی شیر پر پڑی اور اس نے شیر کو پیچان لیا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے اس پر احسان کیا تھا آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں فوراں چھوڑی کی طرح وہ کاٹ دیتا ہے کوئی بھی چیز ہو چوہے نے اپنے دوستوں سے مل کر پورے کا پورا اس کا جو جال تھا اس کو کتر دیا اور شیر کو جال سے نجات ملی پھر چوہے نے شیر سے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی کسی کو حقیر اور کم تر بیکار نہیں سمجھنا چاہیے شیر کو بھی یہ بات سمجھ آگئی اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے چوہے کے ذریعے ایک بہت بڑی مسئبت سے اسے بچا لیا پیارے بچوں ہمیں اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم زمین والوں پر رہم کرو تو آسمان والا تم پر رہم کرے گا تو دیکھو بچوں آج کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہم نے یہ سیکھا کہ آپ نے کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا کسی کو بھی اپنے سے آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا اگر آپ حقیر سمجھیں گے تو یہ بہت سخت گناہ بھی ہے کیونکہ کئی نہ کئی کوئی بھی بندہ جس کو آپ برا سمجھتے ہو تو کبھی نہ کبھی وہ آپ کے کام آ جاتا ہے تو پیارے بچوں امید آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید کہانی اچھی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساست شیئر کرو اور ساست لائک بھی کرو نیکسٹ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ